جمعکشبی لداخی ماچل میں میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر بی جے پی کی سیلیہ لیڈر اور جمعکشبی وقف پورٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی کا کہنا ہے کہ بی جے پی واحد جماعت ہے جو کہ ملک میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا پروگرام چلا رہی ہے پلواما کے شیخ بارہ علاقے میں وزیر آزم کی مند کی بات پروگرام کارکنوں کے ساتھ سننے کے بعد اندرابی نے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جتنی بھی ترقید کرے تاہم بی جے پی تعمیر و ترقی کے کام کرتی رہے گی بارتی جنتہ پارٹی ایک واحد ایسی پارٹی ہے جو دیش کی انتی کا خیال رکھ رہی ہے لوگوں کے پروگرس کی پروسپرٹی کا خیال رکھ رہی ہے رہی بات آپ نے بتا دیا بجلی فیز اور باقی چیزیں یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں ہماری اور ان کے لیے ہی سرکار سوچتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار اس کے بارے میں نہیں سوچے گی دیش کا پردہان مندری اس کے لیے ہر ایک آدمی کے لیے جو غریب سے غریب تر ہے اور آخری کونے تک ہمارا جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے وہاں کوئی ذات کوئی مذہب کوئی ریلیجس بیچ میں نہیں آتا ہے اپنی پارٹی کے صدر علتہ بخاری نے وقف بورٹ کی چئے پرسن درخشہ اندرابی پر نشانہ ساتھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ درخشہ اندرابی کو کیا پتا امام کیا ہوتا ہے بخاری نے یہ بیان تلسلہ چراری شریف اٹھگاہ میں دیا پارٹی کے جانب سے کنونشن مراقب دوا بخاری نے کہا کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ہمارے مسائل کا حل بھی اسی ملک میں ہے ہمارا حل کہیں اور نہیں نکل سکتا بخاری نے دوسرے سیاسی لیڈروں پر نشانہ ساتھ رہے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو آج تک دھوکا دیا ہے مگر ہم وہی خواب دکھائیں گے جو پورا کرنے کے ہم قائل ہوں گے وقف بورٹ کی جانب سے کل آئے آرڈر پر بخاری نے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر مذہب کو آزادی دی گئی ہے مگر یہ حکم نامہ آستانوں کی بہرمتی ہے عطا بخاری نے کہا کہ سرکار کو کوئی حق نہیں ہے کہ آستانوں میں وہ تیہ کریں کہ کون مجاور ہوں گے اور کون نہیں بخاری نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ کیا مندروں میں بھی ایسا قارون نافذ ہیں اس سے لوگوں کے دل مجروح ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تو پھر میر وائز بر فاروق اور دیگر دینی رغمہ کو رہا کیا جائیں کیوں نہ ہم چیئرمین سے ہی شروع کریں جو چیئرمین وقف ووڈ ہے پہلے اس کے لئے امتحان ہو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ سربراہی کرنے کے لائق ہے کیا وہ اتنی قابل ہیں مذہبی طور کہ وہ ہماری قیادت کرے ہیں اگر امتحان ہی مذہب کے لئے ہیں تو پھر مذہبی امتحانوں میں پہلے چیئرمین کا انتقاب ہونا چاہے آپ کو کیا لگتا ہے جن وکیلوں نے دیفاق کیا 307 کا وہ بڑے وکیل نہیں تھے کیوں بانٹتے ہو جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس کیس لڑنے میں بھی بانٹنا چاہتے ہو میں نے یہ ٹویٹ دیکھا ہے جس صاحب کا یہ ٹویٹ تھا مجھے یہ بھی پتا ہے وہ صاحب کہاں سے ٹویٹ دیتے ہیں جمہو کشمیر کے جس بھی سیاسی جماعت نے پیروی کی 307 کے کیس کی اس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کی نمائنی کی کی اور ہم بھی جمہو کشمیر کے لوگوں میں ہیں ہم لوگ کٹھے ہیں کیا ایک اینج زمین کوئی باہر کا نہیں لے سکتا علتہ بخاری کہتا ہے کیوں میں نے وہ قانون پاس کروایا ہے کہ جمہو کشمیر کی 95% زمین ہے جمہو کشمیر کے اسطانی باشندوں کے لئے 5% انڈسٹری کے لئے کوئی بھی آ سکتا ہے وہ پہلے بھی شہر کشمیر کے زمانے میں 99 سال کا لیز ہوتا تھا انہی لوگوں نے تو 1947 سے اس کو پھوکلا کیا آج کا کہیں گے اب ٹھیک ہے جہاں تک دفاع کرنے کا تعلقیں پیش پیش رہے کیوں نہیں رہیں گے انہی لوگوں نے تو یہ کیا تھا سرکاری ملازم سرکاری ملازم ہوتا ہے اس میں ایموشنل بات ہونی کہ وہ میرا بوٹر ہے جس بچے کی آپ بات کرتے ہیں لیکچر بھی میں نے ہی اس کو بنایا ہے لیکچر کیوں وہ لاغ کر رہا تھا اس کو اجازت نہیں ملی تھی میں نے ہی دیا وہ جو ارنگر کر رہنے والا لیکن سیول سرونٹ ہے سیٹن رولز ٹو میں نے پانچ سو انٹ آج نہیں کہے دوہزار بیس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو انٹ فریح دے دیں گے میں یہ کہوں گا مجھ میں ہمت نہیں ہے نہ مجھ میں طاقت ہے نہ مجھ میں آثارٹی ہے کہ میں روک لوں میٹر لگانے سے ان کو اور لوگوں کو بھی کہوں گا بھائی سنو کا چامت کی اسیسمنز باندھ کر رہا ہم لوگ کوئی دھنڈے والے تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں دھنڈے کی زور سے دے دیں گے ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں اور پاؤں بھی پگڑنے پڑیں گے وہ بھی پگڑیں گے یہ لوگ دلوں کی دھڑگن ہیں جن کی آپ نے بات کی میروائی صاحب دعوودی صاحب مشتہ قویری صاحب مولی منظور صاحب جا گاڑی میں تھا چار بار تو مجھے یہ منتظر صاحب نے کہا تمہنکار تراؤن دیموکریٹک پروگرسیف آزاد پارٹی کے چئے پرسن غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ یوٹی کا وزیرعالہ بننا انہیں منظور نہیں ہے غلام نبی آزاد نے پرواما کے یار علاقے میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جمع کشمیر میں میوہ سنت اور سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے ضرورت ہے جس سے بیروزگاری دور ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کا ریاستی درچہ بحال ہونا چاہیے تاکہ عوامی حکمت میں گورنر کے بداخلت نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ سرینگر جمع قومی شعرہ پر سیب کی گاڑیوں کو ترجیح بنیادوں پر چلنے کے ضرورت ہے تاج پہنفردین جی ایم سروری گلزار احمد سلمان نظامی اور مشتاق احمد خانڈے بھی اس موقع پر موجود تھے ہمیں سٹریٹ ہونی چاہیے جس کا گورنر کا کوئی دخل ایڈمیسٹریشن میں نہیں ہے ورنہ دنی میں کیا ہوتا ہے گورنر چیپ انسل کیبنٹ کا فیصلہ جاتا ہے اور لیٹنر گورنر اس کو چھے مہنے بیٹھ جاتا وہ ایسا نہیں ہمیں وہی پرانہ کشمیر چاہیے اسی کو ہم چیز کھا کر کے خوشحال کشمیر کا جو میں نے ہم اسی پرانے کشمیر کو خوشحال کشمیر بنائیں گے نیا کشمیر میں تو کچھ ہی نہیں وہ تو ماردے کا کشمیر ہے اس میں کچھ ترقی تو ہو نہیں رہی جیموکریشیو آزاد پارٹی کے آج چیئر پرسن نے یہاں پلواما میں اپنی نیویت کی پہلی جو ہے عوامی ریلی کی ہے یہاں پر عوامی جلسہ منکت کیا ہے تو اس میں جو چیئر پرسن تھے پارٹی کے گولانوی آزاد ان کا یہی کہنا ہے کہ باغوانی اور سیہات کے شعبے کو فروغ دینی کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں جو بیروزگاری پر بھی کابو پانے کی یہاں پر کافی ضرورت ہے بلال خان نیوز اٹین قصبہ ایار پلواما